اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلی سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم و سلم علیہ پیارے بہنوں بھائیو جمعہ کا مبارک دن ہے اور اس دن میں جو ہے وہ دروشی ہوئی قصد کیجئے دعاوں کی مقبولی تو دن ہے اور اپنی لی دعائیں مانگیں اپنی فیملی لی دعائیں مانگیں وہ کرتے کرتے ہمارے ذہن میں ایک بات آئی پشلے در ہم نے ایک ویڈیو دیکھی ہمارے بھائی نے ویڈیو اپلوڈ کی کہ یورپ میں آکے باہر ملکوں کے اندر آکے بندوں کے خون سفید ہو جاتے ہیں یعنی کہ کوئی کسی کو پوچھتا نہیں ہے کوئی حال کوئی چال کچھ بھی نہیں حالانکہ ایسی بات نہیں ہے ہمارا ماننا یہ ہے کہ خون سفید ہوتا ہی نہیں ہے خون سفید ہوتا ہی نہیں ہے خون تو ہمیشہ لال رہتا ہے خون تو لال رہتا ہے خون سفید ہوئی نہیں سکتا جب آپ اپنے عملی زندگی میں آتے ہیں نا عملی زندگی میں جب آپ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں جب آپ پر سارا بوش پڑتا ہے تو پھر آپ کی عقل ٹھکارے آتی ہیں کہ ایک دنی کے ماں باپ کے ساتھ ہم کیسے رہتے رہے اور اب ہمیں خود سارا سنبھالنا ہے کیا کرنا ہے ذمہ داری پڑتی ہے نا ہمیں بندے کو ہوش آتا ہے کہ اب کیا ہو گیا تو خون سفید نہیں ہوتا خون لال ہی رہتا ہے بندے کی مجبوریاں بڑی آتی ہیں بندے کو خود کمانا پڑتا ہے خود کھانا پڑتا ہے سارے کام خود کرنے پڑتے ہیں اس لئے بندہ تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے اور جب آپ یورپ کے اندر یا کسی غیر ملک اندر آتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے کام سارے خود کرنے پڑتے ہیں کھانا پینا پکانا کپڑے اسری کرنا جوتے پالش کرنا یہ سارا آپ کو خود کرنا پڑتا ہے یہاں پر آپ کے والدہ ہیں آپ کے ساتھ نہیں ہوتے آپ کے ماں باپ آپ کے ساتھ نہیں ہوتے بہن بھئی آپ کے ساتھ نہیں ہوتے آپ اکیلے ہوتے ہیں اور آپ کو سارے کام خود کرنے پڑتے ہیں اور ہر بندہ یہاں پر مجبور ہوتا ہے ہر بندہ یہاں پر مجبور ہے کیونکہ آپ نے کمانا ہے تو کھانا ہے آپ کام کریں گے تو کام کرنے یعنی کہ کام کر کے آپ پیسے کمائیں گے اور آپ کھانا کھائیں گے اس طرح بیٹھے بڑھا ہے آپ کا کام نہیں چلے گا یہاں پر آ کر آپ کو پانی تک خریدنا بڑھتا ہے پانی کی ایک بوتل بھی خریدنی بڑھتی ہے اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا مشکل ہوتا ہے لیکن جب انسان حمد کرے کوشش کرے محنت کرے تو پھر اللہ پاکہ آسان کرتا ہے آپ کے اندر حمد ہونی چاہیے آپ کے اندر کوشش جذبہ ہونے چاہیے کہ میں نے اپنی بھی خدمت کرنی اپنے والدین خدمت کرنی اپنے بہن بھائی خدمت کرنی ہے تو پھر آپ کے جو ہے نا اللہ مہربانی کرے گا اور اپنی صحت جو بہن چیز ہے وہ صحت ہے صحت کا خیال کرنا چاہیے کیونکہ صحت جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے اور ارفان صاحب بیٹھے انہوں نے کہا ارفان صاحب بیٹھ دیو اسا کل کرنے اچھا بات کرنے میں مصر یہ تھا کہ آپ کو خود کمانا پڑتا ہے خود کھانا پڑتا ہے سارا خود کرنا پڑتا ہے تو ہر بندہ مجبور ہوتا ہے ہر بندے کو اپنی بری برشانیوں نے گھیرا ہوتا ہے ہر بندہ اپنے چکر میں پڑا ہوتا ہے تو اس لیے خون سوید نہیں ہوتا خون ہمیشہ لال ہی رہتا ہے یہ جو بات ہے نا خون سوید ہو گیا مجھے آپ بتائیں خون کیسے سوید ہوتا ہے خون ہو جی نہیں سکتا سوید خون تو لال ہی رہتا ہے سمجھے نا خون تو ہمیشہ لال رہتا ہے اس لیے یہ سوچنا کہ خون سفید ہوگا خون کوئی سوید نہیں ہوتا ہے بندے کی اپنی مجبوریوں ہوتی ہیں بندہ ہاں اپنی مجبوریوں کے اندر گھرا ہوتا ہے ہر بندہ اپنی پریشانی کے اندر اپنی مجبوری کے اندر گھرا ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ دوسرا میرا ہیلپ نہیں کر رہا اور دوسرا کیا ہیلپ کرے گا وہ اپنی پریشانی کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو ہر بندہ جو ہے وہ اپنی پریشانی کے اندر ہے اس لیے یہ چیز کہ یورپ میں آگے اور جو بار ملکوں میں جائے خون سفید جاتے ہیں خون سفید نہیں ہوتی یہ اکل ٹھکانے آتی ہے ماں باغ کے ساتھ رہے کے نا ماں باغ کے ساتھ رہے کے بندہ کوئی ہوش نہیں ہوتی کوئی ہوش نہیں ہوتا ہر بندہ اپنی مگن میں اپنی خونس میں لگا رہتا ہے کھانا مل جاتا ہے پینہ مل جاتا ہے بہن بھائی کپڑے اسری کر دیتے ہیں جوتے آپ کے پالش ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو تنگی پریشانی ہوتی ہاں جب آپ کے اپنے سر کے اوپر پڑتا ہے آپ کے اپنے سر کے اوپر آتا ہے بہنے کہاں جوتے میں خود پالش کرنے اور کپڑے بھی خود اسری کرنے پھر بندہ کہتا ہے اوہو یہ بڑا مشکل کم ہے تو اس لیے دنیا یہاں پر ایسے ہی ہے جب آپ عملی زندگی کے اندر آتے ہیں جب آپ پریکٹیکل لائف کے اندر آتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے سارے کام خود کرنے پڑتے ہیں تو اس میں یہ کہنا کہ فلانا میری ہیلپ نہیں کرتا فلانا کیا ہیلپ کرے گا آپ مجھے بتائیں فلانا آپ کی کیا ہیلپ کرے گا وہ اپنی پریشانی کے اندر اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو ہے اکثر جو ہے جو ہمیں بندہ سامنے نظر آتا ہے نا ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے بڑا خوشحال ہے دیکھنے میں ہر بندہ دوسرے بندے کے بارے میں یہی سوچتا ہے کہ یہ بندہ بڑا خوشحال ہے اور مجھ سے بہتر ہے حالانکہ ایسی بات نہیں ہے جب آپ اس سے پوچھتے ہیں نا جب آپ اس سے پوچھتے جائیں تو وہ جب اپنی پریشانی آپ کو گنوائے گا نا تو اس کے پیارے بہنوں بھائیوں عملی زندگی میں آکے بندے کو ٹھٹنا چاہیے حمد کرنے چاہیے کام کرنے چاہیے کام کریں گے کام میں حظمت دیکھئے حلال روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے تو ہمیں کام کرنا چاہیے اور ہم کام کریں گے تو ہمارے سارے نظام سیدھی ہوں گے جب آپ کام ہی نہیں کریں گے جب آپ بیٹھے رہیں گے نہ کام نہ دندہ نہ کوئی تو پھر آپ کا نظام کیسے چلے گا کام کر رہا بار ملک میں آکے پھر آپ یہاں کے بیٹھ جانا یہاں کے لیٹ جانا سو جانا یہ نہیں چلتا کام کرنے پڑتے ہیں اور کام کے اندر پھر آپ کو جانا دل لگا کے کام کریں دل لگا کے دبا کے کام کریں اپنی سید کا خیال کریں گے کوئی سید بہت ضروری چیز ہے اگر سید گڑھ بڑھ کر گئی نہ تو پھر مسئلہ بنے گا اس لئے سید بہت ضروری چیز ہے سید کا خیال کرنا ہے ہمیشہ تھوڑی سی ایکسسائج کر لیں سپورٹ کے تھوڑی ووک کر لیں کھانے بھی رہے کا تھوڑا سا احتیاط کریں تو انشاءاللہ بندہ ٹھیک رہتا ہے تو ہمارا ماننا تو یہ ہے کہ بندہ جو ہے نا اللہ بلا کرے چلتے چلتے ہی پتلی گلی سے نکل جائے کسی کو بندہ تکلیف ہی نہ دے کوئی ہمیں سنبھالے یا ہمیں لے کے چلے ایسا اللہ سے یہ دعا ہے تو بارال ہمارے ذہن میں ایک بات ہے ہم نے کہا آپ سے شیئر کر لیں تو ٹھیک ہے پھر بینوں بھائیوں انشاءاللہ ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ چینل کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں جو باتیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں جو ہم سمجھتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو بس دیکھ لیجئے پھر ٹھیک ہے انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نئے ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ